جی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا یہ اقامات جو آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نیا کرنے لے درہا ہے کون یہ روک رہے ہم لوگ یہاں پہ کوئی چندے یا چھولے بیچنے کے لیے آئیں یہ کون سا قانون ہے جو ہمیں اللہ انہی کرتا اجازت نہیں دیتا میں پوچھتا ہوں نواز شریف ان کا کیا لگتا تھا شابار شریف کیا لگتا تھا باقی لوگ کیا لگتے رہے یہی جیل انتظامیاں ان کے سامنے ہاتھ پکڑ کے غلاموں کی طرح ماتیت کھڑی ہوتی تھی بل انتظامیاں جس میں آفتاب اور مذر جب ہم لوگ اندر گئے تقریباً دو گھنٹوں کے انتظار کے بعد اس کے پاس ایک کاغذ پکڑا ہوا تھا مذر کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ وزیر آزم عمران خان صاحب سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے میں واضح کر دوں یہ اقامات جو آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نیا کرنے لے درہا ہے اور آپ کا میجر آئی وہ اس کے اقامات ہیں یہ ابھی اپنی فرطریاں دکھانے کے چکر میں ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کون یہ روکر ہے ہم لوگ یہاں پہ کوئی چندے یا چھولے بیچنے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں یہ لیڈر آف تی آپوزیشن سینٹ میں ہیں میں لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیملی میں ہوں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہوئی ہے چیف آف سٹاپ میں وزیر آزم عمران خان صاحب کے ہم نے پارٹی کے مسائل ڈسکس کرنے ہوتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہتا کہنا ہوتا ہے سر آپ کی کمیز بڑ شہباز شریف کیا لگتا تھا یہ باقی لوگ کیا لگتے تھے یہاں پہ پنتالیس پنتالیس لوگ آ کے کھابے کاتے تھے بوفے ہوتا تھا یہی جیل انتظامیاں ان کے سامنے ہاتھ پکڑ کے غلاموں کی طرح ماتیت کھڑی ہوتی تھی کنڈیم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہی چیز فلور آف تا ہاؤس پہ اٹھاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں یہ موسن نکوی ہو یہ مریب نواز ہو یہ شہباز شریف ہو یہ ہوم سیکرٹری ہو یہ وہ ٹاوٹ آئی جی پنجاب پول جی سو ٹاوٹ آئی جی جیل خانہ جاتو ہوم منسٹر ہو ہوم سیکرٹری ہو ان سارے قوم لوگ لائن حاضر کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا یہ کیوں ہوا اور یہ ہماری استقاق جو ہے وہ مجروع ہوا میں اس کو برداشت بلکل نہیں کرتا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اس کو کنڈیم کرتی ہے بہت شکریہ میں یہاں پہ اپنے تحریک انصاف کے جتنے ایکٹیوست ہیں ان کو دلی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں تیرہ اگست کی شب چودہ اگست کو آپ نے جشن ازادی حقیقی جشن ازادی آپ نے منائی اور انشاءاللہ تعالی آپ کی اس جستوجو کی وجہ سے اور بلخصوص آپ کے پنجاب کے سندھ کے اور بلوچستان جہاں پہ فستہیت کا بازار گرم تھا لوگوں کو صرف پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آ رہی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں میں اپنے تمام پی ٹی آئی ایکٹیوست کو میں سلام پیش کرتا ہوں بلخصوص پنجاب آپ کے سندھ اور آپ کے بلوچستان کی ایکٹیوست کو بہت شکریہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کریں وہ آرمی ایکٹ اور فیل جنرل کورٹ مارشل وہ اپنا رستہ خود اختیار کرے گا اس دپارٹمنٹ کا ایک دپارٹمنٹ ہے آرمی مسلح باج بھی وہ خود بخود اپنا رستہ اختیار کرے گا اور قانون اپنا ان کے پاس حق ہے جانے کا ہائی کورٹ میں جہاں تک وزیراعظم عمران خان صاحب کی بات ہے وہ تو وزیراعظم تھے اور دلوں پہ آج بھی رائج کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو فوج کے بارے میں معلوم نہیں دی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا وہ محرون ملنت ہوتا ہے آرمی چیف کے دی جی آئی ایس آئی ریڈی ایٹڈ پاور لیتا ہے آرمی چیف سے اس وقت آرمی چیف سے جنرل باجوا تو جو چیزیں بھی ہوئی ہیں تو جنرل باجوا صاحب سے پہلے پ چیزیں کیوں ہوئی نمبر ایک اس پہ کور کمانڈرز بھی ہیں اس پہ جنرل فیض بھی ہیں اس پہ بہت سارے یہ سارے کے سارے جو ہیں پھر ساروں کو سامنے آنا چاہیے اور پیر جنرل جے ٹیکنیکلی وزیراعظم کے نیچے آتی ہے پر آپ کو معلوم ہے کہ ڈائریکٹلی وہ آرمی چیف کو ریپورٹ کرتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرونگ جنرل اس کو لیڈ کر رہا ہے صرف ایک بار تاریخ میں جنرل کلو صاحب محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم دی جی آئی ایس آئی ایک ریٹائر جنرل تھے ورنہا ہمیشہ سرونگ جنرل ہوتا ہے جو سرونگ جنرل ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے تابع ہوتا ہے لہو کہ آپ کے آئین اور قانون میں وہ وزیراعظم کے تحت آتا ہے وزیراعظم کو تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ رستہ کہاں پہ ہے وہ تو وہاں پہ دیکھ کے جو ہمارا ابھی کا فارم پورٹی سیون کا وزیراعظم ہے وہ تو ایک حبلدار صاحب آ جائے ہیں اس کو وہ تین بار سلوٹ کر کے تو سائٹ پہ وہاں پہ کرسی میں بٹھاتے ہیں ان کے تو یہ اوقات ہیں تو یہ آپ کو حقیقت سامنے آنی چاہیے اور دوسری بات ان کے اوپر یہ ٹاپ سیٹی کا جو الزام لگا ہے تو ہم لوگ ایک بات اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب جو افسران اور انسپیکٹرز آئی ایس آئی کے جا کے انہوں نے وہ نقبی اماؤنٹ ادھر سے لی ان کے خلاف بھی پھر وہ ہونا چاہیے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے پھر ہمارے تحریک انصاف کے ایکٹیویس خواتین اور ہمارے مرد لوگوں کے گھ گھروں میں اس پہ آئی ایس آئی تھی ایم آئی تھی آئی بی تھی فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ تھی سپیشل براج تھی یہ جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے چوریاں ہوئی ہیں تو اس وقت کے جو بھی آپ کے سربران ہیں انصاروں کے حلاف ای آرز اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے آرمی چیف کے دیکھیں سب 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 اس کا مطلب ہے خواجہ خواجہ آصف کو تو آرمی وہ ہے گو کہ وہ اس کو کہتے ہیں ڈیفنس منسٹر اس کو تو سٹر نہیں ہے وہ تو اپنے گھر میں اس کو کوئی جی ایس کیوں کے قریب پھڑتنے نہیں دیتا ہے اس ڈیفنس منسٹر حقیقت یہ ہے نمبر ایک اس کو تو میرا خال ہے کسی آہ کسی آہ کسی آہ ڈیٹ آفس میں کوئی نہیں آنے دیتا دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ ایپتباد میں ایک اینمل ٹرانسپورٹ ہے نا وہاں پہ آہ آپ کی جہاں پہ خچریں وہ سیاچن کے لیے رکھتے ہیں وہاں پہ اس کو نہیں گھسنے دے کوئی نمبر ایک نمبر دو آپ والی بات جو ڈی جی ایم آئ یہ ہوتا ہے آرمی چیف کے تو لہٰذا جنرل باجوا سے یہ سوال ضرور پوچھے گا